بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو میں ہوں کیسر ملک آپ لوگ کے ساتھ سروینگ انجیننگ ڈیزائننگ فارمشنگ پر فارم سے دوستو آج میں ایک بہت یوسفل پروگرام آپ کے لیے لے کر آئے ہوں کلکولیشن آف کراس سیکشن ڈو پوائنٹس اینڈ سلوپ سٹیک کلکولیشن پروگرام ہے یہ ایکسل کے اندر پروگرام بنا ہوئے اس کے اندر آپ اپنے کوئی بھی دو پوائنٹس اور جو آپ کو پاس آہ جو فلنک کے اندر آتے ہیں وہ دو پوائنٹ کلاتے ہیں ان دو پوائنٹس کو آپ کلکولیشن کرنا چاہتے ہیں اپنے این ایسل ڈسٹانس کی مطالب اف آرال ڈسٹس اور اس کی سروپ آپ کیسے دیں گے اور اس کے ساتھ یہ دو پوائنٹ آپ کیسے کلکولیشن کر سکتے ہیں تو اس کے مطلق پوری ڈیٹیل کے ساتھ میں تھوڑا سا آپ کو سمجھاؤں گا اس کے اندر آپ کو پاس کٹ اور فل دونوں قسم کے سیکشن نسل کا ڈیٹا انپوٹ کرنا ہے اور یہ آپ کو پاس سلوپ سٹیک کے سارے پوائنٹس آ جائیں گے سارے آپ کو پاس جو سے بھی آپ کو پاس کٹ ڈینڈ فیل دونوں سیڈوں کو پر اس نے آ رہے ہیں ڈسٹنس ہو رہا آپ یہ پروغام اس کو ریوز کر سکتے ہیں ایکسل کے اگر آپ کو پاس کوئی کرسکشن کا ڈیٹا آتا ہے اور آپ نے اس کے تو پوائنٹس وغیرہ کلکویٹ کرنے تو وہ آپ کیسے کر سکتے ہیں اگر آپ کو پاس کرسکشن نہیں بنے ہوئے اور نسل کی فائل ہے اور آپ کو پاس ڈیزائن لیول ہے تو اس کو پر آپ اس کی فائل کو کیسے اپنے یہ ڈو پوائنٹس کو کلکویٹ کر سکتے ہیں جس کے اندر آپ کی لیٹ سائیڈ کا ڈو کا ڈسٹنس اس کا الیویشن رائٹ سائیڈ کی ڈو کا ڈسٹنس اور اس کا نیچے الیویشن یہ آپ کو پاس آ رہا ہے اپنے سائیڈ گروہ کام کرنا ہوئے گا تو آپ کیسے کر سکتے ہیں اس پوائنٹس کی مذہبست تو ایک بہت ڈیوسفل شیٹ ہے گئی اس کے متعلق شروع کرتے ہیں اس کو کوئی آپ نے کیسے کرنا ہے تو اس سے پہلے میں آپ کو بتا دوں کہ آپ نے میرے چینل کو آپ نے اسے لنک کو اوپن کر کے سبسکرائب ضرور کر دینا اور میری ویڈیو کو آپ نے لیکن ضرور کرنا ہے تو ابھی آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ اس کے اندر پورا یہ پروگرام بنا ونپوٹ ڈیٹا کا ڈیزائن آؤٹسائٹ آ پوائنٹ آمار پاس میکسیمم جو پوائنٹ سائٹ ہوئے گا اس کا آپ نے جو ڈیزائن لیول ٹاپ کے لیول جا رہے ہوں گے آپ کا پاس یہ ٹاپ کے لیول جو جا رہے ہوتے ہیں آپ کا پاس جو پوائنٹ آ دے گا جیدہ سے آپ کی سلوپ سٹارٹ ہو رہی ہے تو آپ نے اس کا ڈسٹنس اور ڈیویشن آپ نے ادھر دینا ہے لیٹ سائٹ کے اوپر اور اسی طریقے سے رائٹ سائٹ کے اوپر تو یہ آپ نے سب سے پہلے آپ نے یہ ڈسٹنس دینے اس کے اندر میں دس اس کو ختم کرتا ہوں اس کے بعد انسل ہیں انسل آپ نے دینے انسل کون سے دینے انسل آپ نے اسی پوائنٹ کے بعد یہ جو پوائنٹ آپ کا پاس آ رہا ہے یہ پوائنٹ کو اگر آپ سٹیٹ کرتے ہیں تو اس سے آگے والے جو دو دو پوائنٹس آ رہے ہوں گے اس کا آپ نے دس سے distance اور division دونوں points کا ان دونوں points کے اندر input کرنا ہے. نسل one اور نسل two اس میں دو distance ہیں کہ وہ آپ نے کرنا ہے. اس کے پاس side slope ہے. اس کے input والے data کے اندر one and two. یہ side slope آپ کے پاس جو یہ side slope آپ کو دی گئی ہوگی. filling کی یا cutting کی وہ slope آپ نے ادھر input کرنی ہے. one vertical ہے تو one کر دینا ہے. two heart and tell either two کر دینا ہے. دونوں سائیڈوں کو اوپر same to same ہے. تو آپ نے اسی کے ساپ سے یہ اتر اس کے اندر slope کو input کر دینا ہے. اسی طریقے سے یہ آپ کا پاس یہ آپ کا left side تھا تو یہ آپ کا right side same data دونوں سائیڈوں کو اوپر آپ نے اس کو کرنا ہے ادھر سے تو یہ ہمارے پاس input section ہے. یہ آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ design level ہمارے پاس distance اور escalivation. اس کے بعد آگے دو انسل آپ نے اس کے اندر input کرنا ہے. اس کے بعد آپ نے vertical اور horizontal slope کو just input کرنا ہے. اس کے بعد یہ ساری calculation آپ کے سامنے ادھر ہو جائے گی. تو بہت simple سا program ہے گا. بہت easy program ہے گا. اس کو آپ نے just اپنے جو بھی آپ کی calculations بغیر ہوگی اس کے لیے آپ use کر سکتے ہیں. اس سے آپ نے distance سب سے پہلے جو input کرنا ہے وہ design impairment کا جو outmost point ہوئے گا. یہ filling والے section کو پر ہم آ جاتے ہیں. اب یہ دیکھ رہے ہیں آپ کے typical section کے اوپر یا جو بھی cross section بنا ہوا ہے. اس کو پر maximum جو distance ہوئے گا آپ نے وہ input کرنا ہے. distance امار پاس ہے ادھر minus 50 point triple one. یہ distance ہے ہمارے پاس یہ بالکل آہ جو سلوپ سٹارٹ ہو رہی ہے. ادھر آ رہا ہے. یہ درمیان میں اس کے shoulder تھا. اگر آپ کے سلوپ ادھر سے سٹارٹ ہو رہی ہے. تو آپ نے یہ والا distance دینا ہے جو end most end point ہوئے گا. تو آپ نے جو maximum جو end point آپ کا سلوپ سٹارٹ ہو رہی ہوگی. اس کا design level دینا ہے top کے اوپر. تو اور minus 50 point triple one ہے. ادھر آپ نے ادھر اسی طریقے سے minus 50 point triple one اس کے اندر add کر دینا ہے. اس کے بعد اسی point کا آپ نے elevation دے دینا ہے. elevation ہے ماں پاس 225.267. ادھر آپ نے elevation دے دینا ہے 225.267 اور اس کے بعد آپ آپ نے یہ input کرنا ہے اور ادھر نسل والے segment کے اندر آ جانا ہے. نسل والا جو selection ہے اس کے اندر آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ مرپس ادھر distance تا 50 point triple one کا. تو اس سے آگے والا جو نسل آئے گا وہ آپ نے دینا ہے. ادھر آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس کے بعد میرے پاس minus 62.167 کا distance آ رہا ہے. تو آپ نے یہ والا جو پہلا distance اس point سے آگے والا آ رہا ہے. وہ point کے distance elevation دینا ہے. minus 62.167 مرپس ہے. تو آپ نے ادھر minus 62.16167 کا آپ نے distance input کر دینا. اس کے سامنے اسی point کا آپ نے elevation دے دینا. elevation ہے ہمارے پاس 211.381.281.281.381.281.381.381.381.381.381.381 کا distance ہے. اس کے بعد آپ نے اس سے آگے والا جو آپ کے پاس نسل آ رہا ہے. اس کا اپنے distance دے دینا. یہ دے دی دی ہے اس سے آگے والا distance مرپس یہ والا آ رہا ہے. اس point سے آگے والا. تو یہ مرپس minus 81.462. آپ نے اس سے minus 81.462 کا distance دے دینا ہے. اس کے آگے اس کا elevation اسی طریقے سے دے دینا ہے. 214.732. 214.732. 732.732 آپ نے distance دے دینا. تو یہ آپ کا elevation والا segment complete ہو جائے گا. اس کے بعد آپ نے vertical اور horizontal slope just اس کے اندر input کرنا ہے. vertical horizontal slope ہمارے پاس ہی جا رہی ہے. one vertical ہے اور two ہمارے پاس horizontal. اگر آپ نے ادھر سے اسی طریقے سے one vertical اور two horizontal آپ نے ادھر سے input کر دینا ہے. بس اپنے ہی input کرنا ہے. تو آپ دیکھیں گے ہمارے پاس ادھر اس کا toe point آگیا ہے. یہ لیکنکہ left side کا toe point ادھر آ رہا ہے. منس 73.831 ہمارے پاس toe point کا distance آیا ہے. یہ آیا ہے. 73.832 اور اسی طریقے سے elevation اس کا two one three point four zero seven. distance اس کا two one three point four zero six. آپ نے اسی طریقے سے یہ دے دینا ہے. بلکل یہ آپ کا exact ادھر سے toe point آپ کی filling والا portion کا calculate کر دے گا. اسی طریقے سے آپ نے ادھر right side والے کو پر آ جانا ہے. right side ہی کو تو آپ نے calculate کرنی ہے. تو اس کو بھی آپ اسی طریقے سے کر سکتے ہیں. ادھر سے جو ہمارے پاس most point جا رہا ہے وہ وہی ہے. 50 point triple one. ادھر ہم نے منس کے سیند دیتی. ادھر ہم نے منس سے بغیر لکھنا ہے. two point triple one اور اس کا elevation ہے ہمارے پاس ادھر اس point کا two two five point two six seven. two two five point two six seven یہ آپ نے دے دینا ہے اور اس کے بعد آپ نے اسی طریقے سے ادھر نیچے آ جانا ہے. ادھر تو ادھر سے do آپ کا out most point آ رہا ہوگا. وہ آپ نے ادھر سے input کرنا ہے. جس کو میں تھوڑا سا بڑا کرتا ہوں. تاکہ ہمیں اس کے پوائنٹ سے نظر آ جائیں. یہ دیکھیں. اس کے اندھر کافی سارے جا رہے ہیں. تو آپ نے ادھر سے آگے آنا ہے تو ہمارے پاس پہلا جو point آ رہا ہے وہ ہمارے پاس آ رہا ہے. یہ ہو آ رہا. تو آپ نے اس میں سے یہ دیکھنے کے دونوں points اگر آپ کو پاس difference زیادہ ہے گا تو آپ اس سے آگے والا یہ سکتے ہیں. آپ نے ادھر سے average جاہیٹ اس کی نکال لینی ہے. یعنی کہ یہ elevation اس کے بارے نسل کا elevation نکال کے ملٹیپلائیڈ بائی two کر لینا تو آپ کو آس approximate اس کی ٹو کا distance آ جائے گا. سپوز ادھر میرے پاس ہے two to five point two seven تو ادھر two one two ہے. یہ میرے پاس ٹویل میٹر کا بن رہا ہے. ٹویل ملٹیپلائیڈ بائی two کریں گے تو ٹویٹی فور میٹر ادھر آ جائے گا. ٹویٹی فور میٹر کا مطلب ہے کہ ادھر سے ٹویٹی فور میٹر میں اس کے اندر add کروں گا تو یہ 65 میرے پاس ادھر approximate اس کا distance آ رہا ہے. ملٹیپلائیڈ بائی two کرنے سے. تو 65 کو آپ ادھر سے اس کا elevation دے سکتے ہیں. تو ادھر ہمارا پاس elevation اس کا آ رہا ہے. جو نزدیکرین elevation ہے اس کا 65.254. تو آپ نے ادھر دے دینا ہے 65.254 اس کا elevation آپ نے دے دینا ہے ادھر سے اور ادھر سے اسی طریقے سے اس کا elevation 214.775. تو 214.775 آپ نے ادھر input کر دینا ہے اس کے بعد آپ نے اس point سے آگے والے کا distance آپ نے input کر دینا ہے یہ آگے والا point آ رہا ہے ہمارا 74.204 74.204 اور اسی point کا elevation آپ نے ادھر input کر دینا ہے اس کے اندر یہ ہمارے پاس elevation اس کا 218.673 218.673 اس کے بعد slope ہے اسی طریقے سے 1 اور vertical ہمارے پاس 2 یہ آپ نے دے دینا ہے تو یہ آپ دیکھیں گے ہمارے پاس اس کا catch point آ جائے گا 68.376 اب یہ دیکھنے ہمارے پاس 68.375 اور اس کا elevation 216.135 216.135 یہ آپ یہ دیکھنے کہ آپ یہ در سے جو بھی data اس کا دیں گے وہ input ہوتا جائے گا جدر آپ کا پاس زیادہ سلوپ ساری ہے چینج ہو رہی ہے تو ادھر آپ نے اسی طریقے سے اس کی average height لے کے اور آگے والے دونے نسل دینے آپ اس میں یہ والا نسل اور یہ دیں گے تو شاید اس میں تھوڑا سا ڈیفرنس آئے آپ نے maximum حد تک جاننا ہے اگر آپ کے پاس سلوپ چینج اگر آپ کو پسیدی سلوپ جا رہی ہے اسٹیٹ ہے تو پھر تو کوئی شن نہیں آگا آپ اس میں elevation اور distance دیں گا تو یہ آپ کے toe point ہو جائے گی جدر آپ کے پاس cutting والے area زیادہ ہے یعنی کہ filling زیادہ آتی ہے سیڑ کے نسل کے variation زیادہ آگے تو ادھر آپ نے اسی طریقے سے in elevation کو دینا ہے تو آپ اسی طریقے سے ہم اس کے پر آگے آجاتے ہیں اس کو پر تو یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ ادھر میں پاس cut والا section آگا اس کو ہم نے کیسے دینا ہے اس کے مطلب میں آپ کو بتا دیتا ہوں ادھر سے آگے اپنے اسی طریقے سے اس section کے اندر آ جانا ہے یہ دونوں آپ کا cut اور fill دونوں کے ساب سے یہ کام کرے گا جو در سے میں elevation اس کے ختم کر دیتا ہوں سارا جو میں نے input کی ہیں اسی طریقے سے یہ آپ دیکھ رہے ہیں تو یہ ہمارے پاس ادھر ڈیوائیڈ زیرو زیرو ہو گیا سارا اپنے sections کو پر آ جانا ہے سیکنڈ کو پر ہمارے پاس اسی طرح آپ یہ دیکھ رہے most out point جو ہمارے پاس یہ ہے ادھر یہ ہمارے پاس cut والا section ہوتا ہے cut والا section کے بعد ادھر تھوڑی سی digit دی جاتی ہے یا drain دی جاتی ہے اس کے اس کے سلوپ سٹارٹ ہو رہی ہوتی ہے آپ کے پاس جدہ سے سلوپ ہو رہی ہوگی آپ نے دینا ہے تو ہمارے پاس elevation ہے minus 45.825 اور اس کا elevation ہے 221.40 تو یہ اپنے دونوں elevation اور distance آپ نے اس کے اندر دینے اپنے most جو ہمارے پاس design section ہوگا در distance تھا ہمارے پاس 45.827 اور ہمارے پاس اس کا elevation ہے اسی طریقے سے 221.440 تو یہ آپ نے ادھر اس کے اندر دے دینا ہے input کر دینا ہے یہ والے elevation جو آپ کے پاس جدہ سے آپ کی کیچ سلوپ سٹارٹ ہو رہی ہوگی ادھر والا distance اس کے بعد آپ نے اسی طریقے سے جو اس point سے پہلے والا جو distance ہے گا وہ آپ نے دینا ہے اس point سے آگے والا یہ جو point آپ کا ہوئے گا اس سے آگے والا ہمارے پاس آنا سیل ہے minus 50.407 اور elevation ہے two three two point five three zero تو آپ نے یہ ادھر input کر دینا سب سے پہلے کو پڑھانا ہے minus fifty point zero four seven اور اس کے بعد اس point کا elevation ہے two three two point five three zero تو یہ آپ نے کر دینا ہے اس کے بعد اسی طریقے سے next جو ہمارے پاس ہے اس point سے آگے والا جو جا رہا ہے وہ یہ والا distance جا رہا ہے minus sixty eight point two one five اور two double three point nine zero zero تو آپ نے ادھر آ جانا ہے اور ادھر آپ نے input کرنا ہے minus sixty eight point two one five اور اس کا کا اپنے elevation دے دینا ہے two double three point nine zero zero یہ آپ نے input کر دینا ہے تو اپنے ادھر دیکھا تھا کہ fill section کے اوپر ہم نے slope ادھر without minus دی تھی one into کی جو slope تھی اس کے اندھر جو slope دی تھی ہم نے minus two کی دی تھی اور cut والا جو section ہے اس کے اندھر ہماری slope بھی change ہے اور ادھر ہمارے پاس one into one point five ہے تو یہ horizontal جو slope ہوئے گی اس کو اپنے ادھر minus کے اندھر دینا ہے تو اپنے اسی طریقے سے ادھر one پر آ جانا ہے one کر دینا ہے اور ادھر horizontal slope ہے ہمارے پاس one point five کی تو اپنے اسی طریقے خیار رکھنا ہے کہ اپنے slope ادھر minus کے اندھر دینا ہے cut والا section کے اوپر fill والے section کے اوپر ہم نے ادھر ادھر اس کو without send دیا تھا اور ادھر cut والے section کے اوپر آپ نے minus one point five دینا ہے one point five دیں گے تو یہ آپ کے پاس ہمارے پاس distance آ جائے سسٹی فور پائنٹ zero four five آپ نے ادھر دیکھتا ہاتھ میں آپ کو سسٹی فور پائنٹ zero four seven اور elevation ہے two double three point five eight six elevation ہمارے پاس two double three point five eight six تو یہ آپ کو پاس ادھر اسی طریقے سے اس کا distance ہو جائے گا ادھر calculate ہو جائے گا آپ right side کو پر آ جاتے ہیں آپ یہ section دیکھ رہے ہیں right side کو پر ادھر ہمارے پاس fill والا section ہے fill والا section کے لیے same to same وہی process آپ نے ادھر fifty point triple one دے دینا ہے اور اس کا elevation دے دینا ہے اسی طریقے سے two two one تھوڑا سا اس کو میں close کار دیتا ہوں تاکہ ہمیں ادھر سے تھوڑا سا واضح نظر ہے ادھر fifty point triple one آپ نے ادھر سے اسی طریقے سے distance fifty point triple one ہے اور اس کا elevation آپ نے ادھر سے دے دینا ہے two two five point two six seven آپ نے elevation ہے two two five point two six seven یہ elevation آپ نے ادھر اسی طریقے سے input کر دینا اس کے اندھر اس کے بعد اسی طریقے سے یہ elevation بغیرہ آپ نے اس کے اندھر input کرنا ہے تو یہ ہمارے پاس پہرا elevation اس کا آ رہا ہے یہ ہمارے پاس 64.215 اور اس کا elevation ہے two one three point one six six تو آپ نے ادھر اسی طریقے سے اس کے اندھر کر دینا 64.215 اس کا distance اور ادھر elevation two one three point one six six اس کے بعد next time امار پاس اس کا اس point سے آگے والا جو آئے گا وہ آپ نے دے دینا ایٹی تری point five zero two اور two one two point eight four two آپ نے یہ ایہ سیکنڈ نمبر کے اندھر آپ نے اس طریقے سے input کر دینا ہے ایٹی تری point five zero two اور اس کا جو elevation ہوئے گا two one two point eight four two اس کے بعد slope آپ نے اس طریقے سے fill والا ہے تو آپ نے same to same slope وہی رکھنی ہے تو اب یہ آپ یہ دیکھیں گے ہمارے پاس ہمارے پاس ہمارے سیڈ کے two point distance آیا ہے وہ seventy four point six six four آیا ہے تو آپ نے sim check کر لینا ہے seventy four point six six five اور elevation آیا two one two point triple line آہ ڈبل line تو elevation آ گیا ہے ہمارے پاس ہی طرح cut اور یہ ہم نے دونوں کے ساتھ سے calculate کر لیا ہے پہلے نمبر پر ہم نے دونوں کے اندر fill کیا تھا تو آپ نے یہ sections کے ساتھ سے اسی طرح working کرنی ہے جو جو ان سے بھی آپ کے elevationز ہو جائے رہا آ رہے ہیں سارے آپ نے اس کے اندر اسی point کے ساتھ سے اس کے اندر input کر دینا ہے سیکنڈ نمبر کو پر یہ cut fill تھا cut fill کا میں نے آپ کو بتا دیا یا تھاڑ نمبر کو پر دونوں cut point ہیں تو آپ نے اس کے slope کو ادھر منس کے اندر دینا ہے منس کے اندر دیں گے یہ دونوں points آپ دے دیں گے یہ آپ کے پاس ادھر اس کے points ادھر آ جائیں گے اس کا elevation بھی آ جائے گا اور اس کا distance بھی آ جائے گا اب آپ اس حساب میں اس کو کر سکتے اسی طریقے سے آپ اس کو cross section کو پر جو بھی آپ ادھر distance وغیرہ دیں گے سارے آپ کے exact اسی طریقے سے end point کو پر آئیں گے جو بھی آپ اینا سیل اس کے اوپر سے دینا چاہتے ہیں فیلوالی سلوپ آپ دے دیں گے دونوں سائیڈوں کو اوپر یہ آپ کے آٹو گائٹ کے اندر جو بنیں گے وہ تو cross section آپ کے بعد میں بنتے ہیں اگر آپ کے پاس اسی طریقے سے آپ کو ان کو چاہیے ہو تو آپ اپنے rd کے ساپ سے جو جو سے بھی rd ہوئے گی آپ اس کے ساپ سے اس کا cross section آپ ادھر input کرتے جائیں گے تو آپ کے پاس اس کے top point کا distance اور elevation دونوں سائیڈے کا کلکویٹ ہو کے آتا جائے گا تو بہت useful program ہے اس سے پہلے میں نے آپ کو ایک ویڈیو اپلوڈ کی تھی جس کے اندر کہ میں پاس multiple cross section ہم نے بنائے تھے اپنے data link کے ذریعے تو وہ اس کے اندر click کر کے اور آپ جاتے یا point drag کرتے جاتے تھے تو یہ آپ کے پاس اسی طریقے سے cross section سارے بنتے جاتے تو اس کے اندر میں نے اس program کو use کیا تھا سائیڈ کو پر تو میرے ایک دو دوستوں نے مجھ سے کہا تھا کہ اس کی ان کو تھوڑی سی problem آ رہی ہے تو میں نے ان کے لیے یہ program کو بنا دی ہے اگر آپ اس کو program کے اندر بھی اس کو use کرنا چاہیں گے تو آپ اس طریقے سے اس program کے اندر use کر سکتے ہیں اس کا link میں description کے اندر رہا دوں گا آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں تو بہت useful program ہے یہ آپ اس کا link میں description کے اندر رہا دوں گا آپ اس file کو download کر کے اور اپنے استعمال کے اندر لے کر آ سکتے ہیں تو میرا اپنے چینل کو ضرور subscribe کر لینا ہے ویڈیو کو اپنے لائک ضرور کر دینا ہے اللہ حافظ